اسلام علیکم دوستو کیا آلہ امید کرتے ہیں آپ سب خریت سے ہوں گے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سولر پلیٹ ٹوٹ جاتی ہے گر کر یا کسی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتی ہے تو کیا ہم اس کو دوبارہ کارامت بنا سکتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں جی ہاں بالکل آپ اگر آپ کے پاس کوئی ٹوٹوی پلیٹ ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس سے کام لے سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اس سے کام لے سکتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیو ملتی رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی پلیٹ جو ہے بلکل ڈیمیج ہے یہ چھت سے نیچی گری تھی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ تو بلکل آپ کو ہواد نظر آ رہی کہ اس کے اندر سے دو سراغ ہو چکے ہیں یہ چیک کریں بلکل ڈیمیج ہے اور یہ پلیٹ بھی چھت سے نیچے گری تھی آندھی آئی تھی تو چھت سے نیچے گری تو یہ بھی ٹوٹ گئی تھی ڈیمیج ہو گئی تھی چلو ہم چلا کے چیک کرتے ہیں ون بائی ون پہلے ایک ایک پلیٹ کے ہم وولٹیج چیک کرتے ہیں یہ ہمارے پاس بارہ وولٹ کا ڈی سی فین ہے تو اس کو ہم چلا کے چیک کرتے ہیں کہ اس کی سپیڈ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے وولٹیج پہ یہ چار رہا ہے چلو دوستو ہم ون بائی ون ایک ایک پلیٹ کے سب سے پہلے وولٹیج چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ الاغ الاغ بارہ وولٹ کا ڈی سی فین لگا کے چیک کرتے ہیں کہ الاغ الاغ یہ کس طرح ان کی کارکردگی ہے پھر ہم ان کو پیرلل میں لگا کے پھر چیک کریں گے تو اس پلیٹ سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ سائیڈ والی یہ اس کا کنیکشن باکس ہے تو یہ میٹر لگا کے ہم چیک کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میٹر لگا دیا ہے تو یہ 18 وولٹ آرہ ہیں تو وولٹیج کے حساب سے اس کے وولٹیج تو بہترین ہے جس طرح ایک نئی پلیٹ کے ہوتے ہیں لیکن یہ ابھی پنکہ لگاتے ہیں تو چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ پنکہ بھی بہترین چلاتی ہے حالکہ ڈیمیج ہے یہ دیکھیں یہ ابھی 19-20 وولٹیج آرہے ہیں یہ ہم نے کنیکشن کر دی ہے تو یہ ابھی چلا کے چیک کرتے ہیں یہ پنکہ کو ہم نے ادھر پیچھے سے رائیولیٹر تھیاف کیا ہے یہ دیکھیں یہ چلایا ہے تو پنکہ تو چل گیا ہے ایک پلیٹ لیکن یہ دیکھیں کہ اس کے وولٹیج جو ہے ابھی لوڈ آلت میں پانچ وولٹیج ہو گئے ہیں اوپن آلت میں جب اوپن لوڈ ہم نے چیک کیا تھا وداوٹ لوڈ تو وہ انیس بیس وولٹیج تھے لیکن جب جو ہی لوڈ کنیکٹ کیا تو یہ پانچ وولٹ ہو گئے ہیں اور پنکے کی سپیڈ بھی اتنی خاص نہیں ہے بلکل ہوا کم کم ہے اور سپیڈ اتنی زیادہ نہیں ہے تو اگلی پلیٹ کو چیک کرتے ہیں تو اب ہم یہ سنٹر والی پلیٹ جو پڑی ہے یہ جو بالکل ڈیمیج ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ایک سیل بھی دونوں سیل ٹوٹ چکے ہیں یہ دیکھیں تو یہ بھی کافی بری آلت میں ہے تو اس کے بھی وولٹیج ابھی چیک کرتے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ پانکہ بھی لگاتے ہیں تو کیا یہ بھی فول سپیڈ پر پانکہ یہاں چلتا ہے یا نہیں چلتا یہ دیکھیں ہم نے اس کے کنیکشن کر دی ہیں تو یہ اس کے وولٹیج جو آرہے ہیں وہ ستارہ وولٹ آرہے ہیں یہ ویڈاوٹ لوڈ اوپن وولٹیج جو ہیں وہ ستارہ ہے تو ابھی ہم اس کے ساتھ لوڈ کنیکٹ کرتے ہیں تو ہم نے اس کے ساتھ فین کنیکٹ کر دیا ہے تو پہلے سترہ وولٹیج تھے تو ابھی دیکھیں چار وولٹ پانچ وولٹ بچ گئے ہیں اور فین بھی بلکل سلو سلو چار رہا ہے تو اس سے آگے والی پلیٹ کو بھی چیک کرتے ہیں پہلے ہم نے دونوں جو پلیٹے چیک کی ہیں وہ پولی کی تھی ابھی ہم ایک مونو پلیٹ جو یہ بھی آندھی کی وجہ سے نیچے گری تھی یہ بھی ٹوٹ گئی ہے تو اس کے بھی ہم وولٹیج چیک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ فین کنیکٹ کرتے ہیں چلیں یہ دیکھیں دوستو اس کے بھی انیس وولٹ آرہے ہیں یہ ہم نے کنیکٹ کی ہے تو یہ اوپن لوڈ پہ انیس بغیر ویڈاوٹ لوڈ انیس وولٹیج جائیں تو ابھی ہم لوڈ کنیکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی دیکھیں ہم نے اس کے ساتھ لوڈ کنیکٹ کر دیا ہے تو اس کے بھی تین وولٹیج چار وولٹیج یہ آرہے ہیں لوڈ پہ تو سپیڈ بالکل جو ہے نا دیکھ لیں آپ کہ اتنی خاص ہوا نہیں آرہی 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 ہے لیکن صحیح جس طرح سپیڈ سے چلتا ہے پنکہ نہیں چلتا تو اب ہم دو پلیٹوں کو پیڈلل میں کرتے ہیں تو یہ دو پلیٹوں کو ہم پیڈلل میں جوڑ رہے ہیں ایک پولی کی اور ایک مونو کی ان دونوں کے پاسٹر پاسٹر کو جوڑ دیا اور ناکٹر ناکٹر کو جوڑ دیا اور ہم نے پنکہ لگایا تو وولٹیج بھی چیک کرتے ہیں تو دو پلیٹوں کو پیڈلل میں جوڑنے سے وولٹیج تو وہی برابر ہی رہیں گے ستارہ وولٹ جو ستارہ اٹھارہ انیس وولٹ وہی اتنی وولٹیج ہے تو آپ فین کی سپیڈ ہم چیک کرتے ہیں اور لوڈ پہ وولٹیج کتنے ہو جاتے ہیں یہ بھی چیک کرتے ہیں دیکھیں دوستو پنکہ بھی چار رہا ہے اور یہ سات آٹھ وولٹیج جو پہلے تین چار ایک پلیٹ تھی تو تین چار وولٹی رہ جاتے تھے ابھی پنکہ کی سپیڈ بھی پاڑ گئی ہے یہ ویڈیو میں تھوڑے اس طرح آرہا ہے لیکن اوریجنل اس کی سپیڈ کافی زیادہ چار رہی ہے آپ آواز سے چیک کر سکتے ہیں ہم تیسری پلیٹ کو پیرلل میں جوڑ رہے ہیں وولٹیج تو اوپن لوڈ جو ہیں وہ برابر ہی رہیں گے اٹھارہ وولٹیج برابر ہی رہیں گے کیونکہ پیرلل میں برابر ہوتے ہیں تو دیکھنا ہے کہ لوڈ پر کتنے وولٹیج ڈراب ہوتے ہیں پہلے وولٹی جب سنگل تھی تو زیادہ وولٹیج ڈراب ہو جاتے تھے تین وولٹ چار وولٹ بات جاتے تھے جب ہم نے دو کو پیرلل میں جوڑا تو پھر سات آٹھ وولٹیج تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ لوڈ پر کتنے وولٹیج ڈراب ہوتے ہیں اور کتنے وولٹیج بات جاتے ہیں اور کیا پنکے کی سپیڈ کتنی رہتی ہے ابھی آسمان پر بادل ہیں جو ہی یہ ختم ہوتے ہیں سہی دوپ آتی ہے تو ہم چیک کرتے ہیں تین و پلیٹ کو جب پیرلل میں کیا ہے تو اس وقت کیا کار کر گیا ہے یہ دیکھیں جناب لوڈ آلت میں دس وولٹیج آرہے ہیں ابھی وولٹیج راب دیکھیں بہت کام ہو گئے ہیں اور دس وولٹیج اور پنکے کی سپیڈ بھی بہترین چار رہے ہیں یہ ہم نے تین و گیارہ بھی ہو گئے ہیں دیکھیں یہ تو پہلے جو تین چار وولٹیج بات جاتے تھے ابھی ہم نے پیرلل میں لگائی ہیں تو یہ گیارہ وولٹیج ہو گئے ہیں چیک کریں یہ تین پلیٹوں کو جب ہم نے پیرلل میں کیا ہے اور سوئی سپیڈ ہے یہ ویڈیو میں تو سپیڈ نظر نہیں آگیا لیکن آپ آواز سے محسوس کر سکتا ہے اور اس طرح آپ جو ڈیمیج پلیٹیں ہیں ان کو آپ کا ارامت بنا سکتے ہیں تین پلیٹوں کو آپ پیرلل میں لگائیں اور بہترین ڈیزیلٹ آپ پا سکتے ہیں تو نتیجہ اور ڈیزیلٹ یہ نکلا کہ اگر آپ کی پلیٹ ڈیمیج جاتی ہے تو دو تین پلیٹوں کو آپ پیرلل میں لگا کر ایک نئی پلیٹ کی جس طرح آپ آوٹپوٹ ہوتی ہے کار کردی ہوتی ہے آپ تین پلیٹ پرانی سے وہ آوٹپوٹ لے سکتے ہیں تو اس پلیٹ کو زائع نہ کریں بلکہ ان کو پیرلل میں لگا کر اگر پلیٹ کے والٹیج تو پورے رہتے ہیں اور کرنٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو جب تین پلیٹوں کو آپ پیرلل میں لگاتے ہیں تو وہ اس کے کرنٹ بھی پورے ہو جاتے ہیں اور آپ اس سے بہترین کار کردی حاصل کر سکتے ہیں